موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درمیزی شریف میں ہم جنت سے متعلق حدیث نبوی کا متعلقہ کر رہے ہیں اگلی حدیث جس کا تعلق اہل جنت کی عورتوں سے ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی سفیدی ستر جوڑے میں سے بھی نظر آئے گی یہاں تک کہ اس کی ہڈی کا گودہ بھی دکھائی دے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ میں کہ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں اور یاقوت ایک پتھر ہے اگر تم اس میں دھاگا داخل کرو گے اور پتھر کو صاف کرو گے تو وہ دھاگا تمہیں اس کے اندر دکھائی دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو حدیث شریف میں آئی ہیں ہم اس کو اپنی اس محدود عقل میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوگی اللہ اکبر وہ کیسی ہوگی اس کا حسن کیسا ہوگا اچھا ہوروں کی تخلیخات بھی مختلف ہیں اس پر بھی میں آپ کو درست دے چکا ہوں ان کی تخلیخ ہی الگ ہے بنائی وہ ہمارے لئے گئی ہیں حسن و جمال ان کا ایسا ہوگا کہ بس سبحان اللہ اچھا پھر اس کے علاوہ یاقوت کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس طرح تم یاقوت کے اندر کوئی دھاگا ڈال کے اوپر سے صاف کرو تو دھاگا دیکھ سکتے ہو ویسی ہی ان کا حسن و جمال بھی ایسا ہی ہوگا اب وہ کیسا ہوگا دیکھنے میں کیسی دکھتی ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے پاس تو صرف ٹیکسچول ڈسکرپشن ہے ویجول ڈسکرپشن تو بس جو جائیں گے دنت میں اللہ تعالی جنت میں لے جائے تو پھر پتہ چلے گئے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت میں پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہرے چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جبکہ دوسرے گروہ کے چہروں کی چمک آسمان کے سب سے زیادہ چمک دار ستارے کیسی ہوگی ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی ستر جوڑے پہنے ہوگی اس کی پنڈلی کا گودہ ان جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا تو یہ کم سے کم دو بیویاں اور پھر اس کے ساتھ ستر ہوریں اور یہ تمام تفصیلات وہ پھر کروڑوں ہوریں اور لاکھوں ہوریں وہ ایک ہوروں کی شیریز میں ہم دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر ہم صرف روایات کو جمع کر رہے ہیں اس کی تقسیم پھر ہوروں کی سیریز میں ہو چکی ہے اور پھر جنت کی بیوی والی سیریز جو ہے اس میں پھر ان عورتوں کی صفات پر بات ہوئی ہے جو دنیاوی عورتیں ہیں دنیا میں رہنے والی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی تو وہ بیویاں ہوں گی وہاں پر ہوروں کے علاوہ ان کی کیا صفات ہوں گی ان کا کیا حسن و جمال ہوگا اس پر بھی وہاں بات ہو چکی تو بہرحال جس طرح ہمارے چہروں کی روشنی چودویں کی چاند کی طرح اور چمکتار ستاروں کی طرح ہوگی اس کی نوعیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی اللہ اکبر حضرت ابو سعید خدری آن حضرت سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صورتیں چودویں رات کے چاند کیسی ہوں گی جبکہ دوسرے گروہ کی آسمان ان کے بہترین ستارے کی سی ایک اور روایت ہے دونوں روایت میں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں دونوں کے راوی ایک ہی ہیں حضرت ابو سعید خدری مزید براہ اس میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر ستر جوڑے ہونے کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودہ ان میں سے نظر آئے گا اب اگلی جو حدیث ہے اس کا تعلق اہل جنت کے جماع سے متعلق ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جنت میں جماع کی اتنی اتنی قوت دی جائے گی پوچھا گیا کیا وہ اتنے کام محل کر سکے گا فرمایا اسے سو آدمیوں کی طاقت عدا کی جائے گی اسی طرح اہل جنت کی صفت سے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے چودویں کے چاند کی مانند ہوں گے وہ لوگ نہ تھوکیں گے نہ ناک کو صاف کریں گے اور نہ انہیں حاجت کا کوئی تقاضہ ہوگا کہ پیشاب کا خانہ وغیرہ کی کوئی ضرورت ہوگی ان کے برطن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگیاں سونے چاندی کی جبکہ ان کی انگیتھیاں اگر کی لکڑی سے سلگائی جائیں گے ان کا پسینہ مشک ہوگا اور پھر ہر شخص کے لئے دو بیویاں ہوں گی جو اتنی حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ تک گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا شادی شدہ حضرات جو ہے اس جملے کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں غور کرنا کہ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا اور ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے تو یہ جو آخری جملے ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں یہ پچھلی روایتیں جو میں نے آپ سے زمن میں شیر کی تھی ان میں یہ آخری والے جملے نہیں ہیں تو کیا ماحول ہوگا کہ اس میں کوئی چپ کلش نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی دلوں میں رنجشے نہیں کوئی ناراض نہیں ہونا کوئی روٹنا منانا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک دل کے معنید ہوں گے اور وہ دل کیسا ہوگا وہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ دل ایسا ہوگا کہ اللہ کے آگے اللہ کی رضا کے آگے سبمٹ ہونے والا دل خوش و خرم دل اور ایسا دل جو اپنے رب کی یاد سے منور ہو معتر ہو اور اسی میں لگا ہو بس ایسا دل ہوگا حضرت ساد ابن ابی وقاس آن حضرت کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم بقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کے کنارے تک ہر چیز روشن ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اس کا نور ہی الگ ہے نا جنت کا جسے کہتے ہیں نور یہ دنیا میں روشنی جو تم دیکھتے ہو یہ تو ایبزورپ کر کے ایمٹ ہوتی ہے ایبزورپ ہو کے ایمٹ ہوتی ہے تو وہ تم دیکھتے ہو وہاں تو نور ہی کچھ اور ہے اللہ اکبر اور فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھاکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی سے ماند پڑ جاتی ہے کیسے دن میں سورج نکل دا ہے نہ تمہیں چاند نظر آتا ہے نہ تارے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ آسمان میں تو ہوتے ہیں پر تمہیں نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کنگن کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم اور تم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کنگر ہم پہنیں گے بھی ہم دیکھیں گے بھی اور بندے کا جو حسن و جمال ہوگا وہ اس کی یا کسی اور کی آنکھ کو متحیر بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ چیز جنت کی ہے ہر چیز اپنی پیورٹی میں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے یہی تو جنت کا کمال بھی ہے اور جنت کا جمال بھی ہے اسی طرح حضرت ابو خریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ ان کے جسم پر بال ہوں گے نہ ان کے زیر ناف بال ہوں گے نہ ان کی بغلوں میں بال ہوں گے نہ ہی ان کی داڑی موچھیں ہوں گی تو یہ تمام جگہوں پہ جہاں پہ بال آتے ہیں وہاں بال نہیں ہوں گے نہ ان کے جسم پر ہوں گے نہ زیر ناف بال ہوں گے نہ بغلوں میں ہوں گے نہ ہی ان کی داڑی موچھیں ہوں گی سر کے بال ہوں گے اور سرمہ کی آنکھوں والے ہوں گے حضی شریف میں تو نہیں آتا کہ سر کے بال ہوں گے لیکن جب یہ تمام بالوں کا ذکر ہے اور وہ بال ذکر نہیں کیے گئے تو یعنی سر کے بال ہوں گے اور سرمہ کی آنکھیں ہوں گی یعنی کہ وہ سارا وقت ایسا لگے گا کہ کوہلی آنکھیں جسے کہتے ہیں آپ کہ اس کی پلکیں لمبی ہوں اور اس کے جو منبت ہیں وہ سیاہ ہوں تو بغیر سرما لگائے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرما لگایا ہوا ہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق حضور کا یہ قول نقل کرتے ہیں کون سا ارشاد فروش مرفوعہ کہ ان کے فرشوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان مسافت ہے یعنی پانسو برس کی مسافت جو ایک عام قول ہے اب وہ پانسو برس کیا پانسو برس سے اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس کی ریٹیلز میں نہیں جاتے تو ایسے بلند ان کے فرش ہوں گے ان کی مسندیں ہوں گی اچھا اسی طرح جنت کے پھلوں سے متعلق حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو صدرت المنتحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی سوار اس کی شاخوں کے سائے میں سو سال تک چل سکے گا یا فرمایا کہ اس کے سائے میں ہو کر سو سوار چل سکیں گے تو دو اس میں قول ہیں تو یہ شک ہے یحییٰ کا جنہوں نے اسے روایت کیا ہے یحییٰ بن عباد نے جنہوں نے اس روایت کو عبداللہ بن زبیر سے سنا اور انہوں نے اسے عصمہ بنت ابی بکر سے سنا تو یہ یحییٰ کا شک ہے کہ ان میں سے کون سی بات کا ذکر کیا بالاکہ مزید فرمایا کہ اس کے پتے سونے کے اور اس کے پھل مٹکوں کے برابر ہوں گے تو یہ صدرت المنتحہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سیرت النبی کے دردروس میں کر چکا ہوں جہاں ہم نے ذکر کیا تھا میراج کے سفر کا اور اسرا کی تفصیلات تھیں اچھا اسی طرح جنت کے جو جانور ہیں اس پر بھی میں آپ کو ایک درس دے چکا ہوں کہ جنت میں کون کون سے جانور ہوں گے اور کون کون سے جانور جو ہیں ان کے بارے میں بعض اقوال آتے ہیں پر مجھ تک کوئی بات ایسی نہیں پہنچی جس کے تحت میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ بات حدیث میں آئی ہے بہرحال وہ ایک الگ درس ہے لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں جنت کے پرندوں سے متعلق اور یہ آج کے درس کی آخری روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہیں حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بڑی نعمت میں ہوں گے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے سبحان اللہ کہ اے عمر کیا کہتے ہو تم پرندوں پر عشق کرتے ہو ارے سوچو ان کا جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے یعنی کہ جنتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے کہ جنت میں ناخل ہو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور اور احادیث مبارکہ کے ساتھ اگلے درس میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں